بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں سندھی بریانی ریسپی بہت زبردست سپائسی اور چٹ پٹی مزدار قسم کی سندھی بریانی کی ریسپی لے کر آئے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی بیعہ کی تقریبات کے لیے پکوان اینڈ کیٹرنگ پہ دیگی چکن بریانی کیسے تیار کی جاتی ہے آمیر پکوان اینڈ کیٹرنگ کی یہ ریسپی ہے ان کا ہیڈریس ہے مین بزار عظیم پورا شاہ فیصل کلونی نمبر ساتھ کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے کتنا ہوگا ہمار بھائی یہ تقریباً ڈیڑھ سو گرام ہے دونوں مکس کر کے ڈیڑھ سو گرام ہے یہ گرین چلی کا پیسٹ شامل کر دیں گے یہ کتنی سو گرام سو گرام ملیر مرچی ہے تھوڑی تیز ہوتی ہے تیکھی ہوتی ہے سو گرام ہم نے شامل کی ہے زیرہ شامل کر دیں گے یہ زیرہ کتنا ہے سفید زیرہ دقریباً پچاس گرام ساوت لونگ شامل کر دیں گے کتنے ہیں جی بیس گرام کالی مرچ یہ کتنی ہے بیس گرام درچینی شامل کر دیں گے یہ کتنی آمل ہے یہ بھی دقریباً آدھی شٹاک آدھی شٹاک پچیس گرام تریباً صحیح بادیان کے پور شامل کر دیں گے بروکن کر کے توڑ کے یہ کتنے ہیں پچیس گرام چار سے پانچ پتیں یہ تیز پچیس گرام چلی فلیک شامل کر دیں گے کٹر میرچ یہ کتنی بیس گرام حلدی شامل کر دیں گے یہ کتنی ہے جی پندرہ گرام حلدی شامل کر دی ہم نے تمام مسائلیں ہم نے شامل کر دی ہیں تو یہاں شامل کر دیں گے اس میں اور ساتھ تھی ساتھ نمک بھی شامل کر دیں گے حسب زائقہ امیلی اور آلو بخارہ میکس ہے تو یہ کتنا کتنا ہوگا آدھا پاؤ آدھا پاؤ دونوں میکس کریں دونوں میکس ہیں تو یہ ایک گلاس پانی میں امیلی اور آلو بخارہ آدھا پاؤ یعنی کہ ساٹھ گرام امیلی تھی ساٹھ گرام آلو بخارہ تھا اس کو ایک گلاس پانی میں ملٹ کر کے اس کو شامل کیا ہے ثابت ہری مرش شامل کر دیں گے یہ کتنی ہے جی پچاس سے ساٹھ گرام کے قریب یہ ملیر مرشی ہے اسی کا ہم نے پیسٹ بھی شامل کیا تھا تھوڑی تیز ہوتی ہے تیکھی ہوتی ہے یہ آئی بریڈ مرشی ہے کتنا ہاف لیٹر ہاف لیٹر کتنا شامل کریں گے اور بعد میں بھی لگے گا بعد میں بھی لگے گا صحیح پانچ کلو چاول کے لیے تقریباً ایک کلو جو ہے وہ آل لگتا ہے ہاف کے جی سٹارٹنگ میں ڈال دی اور ہاف کے جی بعد میں گوائل رائز چکن شامل کر دیں گے پانچ کلو اچھی طرح سے واش کر کے شامل کر دیں گے آگ جلا لیں گے تمام مسالیں ہم نے ایک ساتھ ہم نے شامل کی ہیں آگ ابھی ہم نے جلائی ہے اور آگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فل فلیم رکھا ہو تو آمر بھائی اس کو کتنی دیر تک گونیں گے چار سے پانچ منٹ چار سے پانچ منٹ اچھا اس کا آل جو ہے وہ اوپر نکالیں گے یا اس کا جو صرف اس کو ہم کتنائیں گے چار سے پانچ منٹ پانی وغیرہ پھلے گے نہیں تین منٹ اس کی بنائی کرنی ہے جی تین منٹ اس کی بنائی کرنی ہے مسالیں گے اس میں پانی ڈال گے اس کی گریپ پھولی کرنی سہی تو پہل سہی 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 تو ابھی ہم اس کو تین منٹ ہائی فلیم کے اوپر بھونیں گے اس کے بعد اس کا پانی پورا کر اس کا اوبال لے کر آئیں گے پھر چاول پھولے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں چکن کو تمام مسالوں کے ساتھ ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے چکن کا کلر جو ہے وہ مکمل چینج ہو چکے ہیں اور ابھی چکن اپنا پانی چھوڑنا بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو ابھی یہاں پہ اس کی بنائی مکمل ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں پانی شامل گار دیں گے پانی کتنا شامل ہوگا آمیر بھائی تقریباً سوہ لیٹر سوہ لیٹر سہی پانچ گلاس سوہ لیٹر ہم نے پانی شامل کرنے اس میں تاکہ جب ہم بعد میں رائس کو دم پہ لگائیں دس سے بارہ مہد تو ہمارا جو کور میں ہے وہ نیچے نہ لگے اور اس پانی کی وجہ سے پھر ہم نے رائس کو تھوڑا سا گوائل کرتے وقت کچھ بھی چھوڑنا ہے تو یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی پساؤ لگے گا جی صحیح پانی شامل کرنے کے تقریباً دو منٹ آمیس کو مزید پکائیں گے تاکہ جو ہم نے پانی شامل کیے اس میں اوبال آ جائے اس کا کچھا پان دور ہو جائے اس سٹیج پہ آکے نمک اور میرچ آپ چک سکتے ہیں اگر کم پیلو تو آپ بڑھا سکتے ہیں تھوڑا سا نمک ہمیں کم پیلو رہا ہے تو ہم بڑھا رہے ہیں اس طرح آپ بھی کیا کریں تو مزید دو منٹ ہم نے چکن کو بھون لیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد آگ ہم نے اس کی بند کر دی ہے دوسری سائیڈ چلے جاتے ہیں رائس کا پساؤ تیار کر لیتے ہیں صحیح تو یہاں دیکھ سکتے ہیں پتیلے میں ہم نے پانی ڈالا ہوئے ہیں چودہ سے پندرہ لیٹر پانی ہے پانچ کلو چاول ہیں ہمارے پاس پندرہ لیٹر کے گریب پانی ہے اور نمک کتنا ڈالا ہے آمر بھائی پانی سے پہلے چیک کیا ہے صحیح اب میں نے اندازہ سے نمک ڈالا ہے چاول ڈالا ہے میں اس کا لازمی چیک کروں اور جب نمک پورا ہو جائے گا پھر چاول ڈالیں گے صحیح تو نمک کا کیسے اندازہ لگائیں کہ نمک اس میں پورے ہے کم ہے یا چاول ڈالا ہے آپ چیک کریں کہ آپ کو پانی بھگتا دے گا چکھنے سے پتا چل جائے گا چکھنے سے پتا لگے گا صحیح آنکہ صحاب چھوڑا کڑک رکھا جاتا ہے نمک ہوائیل بانی میں تو یہاں پر یہ گرم مسال اصابت بھی شامل کر دیں گے کیا کہے جی زیرہ پھول بات یہاں ہے پانچھے دان اچھن چھار دلی اس کی دالچی نہیں چھوڑا سا زیدہ اور تیز پتا صحیح یہ بھی ساتھ شامل کر دیں گے زبردست قسم کا ٹیسٹ آئے گا کھو آئے گی آگ کا فلیم ہم نے میڈیم رکھا ہوئا ہے دوسری سائیڈ آجاتے ہیں جو ہم نے چکن کو فرائی کیا ہے کورما تیار کیا ہے اس کو ابھی ہم جھول لگا لیتے ہیں سب سے پہلے ہوت کلر شامل کر دیں گے دو چمچ ہے یہ میکسیمم دو چمچ لگے گا فلا کے لگائیں گے دو چمچ دو کھانے کے چمچ اور چکن کے اوپر لگے گا یہ اس طرح کر کے دیکھیں ہم نے فلا کے لگائے دو چمچ دو ٹیبل سپون ہم چمچ میں بھر کے لگاتے رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ دو کھانے کے چمچ بنتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ مسالہ بھی شامل کر دیں گے اس میں کیا کیا چیز ہے امروائی اس میں کٹی بھی مش ڈالی ہے اچھا چلی فلیک ڈالی ہے اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے صحیح اور تھوڑا سا عملی اور علو بخارے کا پیٹھا ہے وہ جو بچ گیا تھا تھوڑا سا عملی علو بخارے کا ٹھیک اور اس میں ٹمائٹر کتنے ہیں ٹمائٹر تین پاؤں ہیں ٹمائٹر ہیں دنیا پودینہ کی گڑی جو ہے کتنی کاٹی ہیں ایک ایک گڑی دنیا پودینہ سے یہ رہا مسالہ بھی ہم اس میں لگا دیں گے اوپر اس کی گارنش کریں گے سارے چکن کے اوپر اس طرح پھلا کے لگائیں گے گارنش کریں گے تو یہاں پہ ہم نے تمام ہرے مسالے شامل کر دی ہیں اچھا عامر بھائی اس میں دی اور براؤن پیاز آپ نے ایڈ نے گیا نہیں دی اور براؤن پیاز نہیں اچھا دی اور براؤن پیاز نہیں اچھا صحیح تو براؤن پیاز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بولتے ہیں آپ چکن بریانی میں پیاز ایڈ نہیں کرتے اس کی وجہ بس پیاز مرزی ہے کوئی لگاتا ہے کوئی نہیں لگاتا اچھا 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 صحیح تو یہاں دوسری سائیڈ جو ہے پانی میں بھی اوبال آ چکا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں دوبارہ نمک چک رہے ہیں عامر بھائی اگر آپ کے پانی میں بھی نمک کم ہو تو آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن اوکے اوکے جی جی رائس چامل کر دیں گے یہ پانچ کلو ہم نے سیلہ رائس لیا ہے گیارہ ایکیس دو گھنٹے ہم نے اس کو نارمل پانی میں بگو کے چھوڑ دیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والے گیارہ ایکیس سیلہ رائس ہم نے لیا تھا توٹا پونہ اس میں بلگل بھی نہیں ہے اچھی کوکنگ آتی ہے اس کی لیندھ ماشاءاللہ سے اچھی ہوتی ہے اس کی اور دو گھنٹے ہم نے اس کو نارمل پانی میں بگو کے چھوڑ دیا تھا تو عامر بھائی اس کو کتنی دیر پر بوائل کریں گے چار سے پانچ میٹ میں ہی ہو جائے گا بوائل ہو جائے گا ٹینڈر تو اس کو فل ٹینڈر کریں گے تھوڑا کچھا پکا چھوڑیں گے سیونٹی پرسنٹ اچھا تھرٹی پرسنٹ پور میں میں پانی موجود ہے نا صحیح 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 تو اس کو ہم سیونٹی پرسنٹ کے گریب ٹینڈر کر لیں گے تھرٹی پرسنٹ اس کو ہم کچھا چھوڑیں گے جو بعد میں دم کے دوران وہ بھی ٹینڈر ہو جائے گا تو لاسٹ میں ہم نے جواب کے ساتھ ریسنٹلی ان کی وائٹ چنہ پلاو کی ریسپی شیئر کی تھی اس وقت بھی انہوں نے یہ رائس بوائل ہونے والا جو پانی ہے اس کو نکالا تھا اس کو ہا بھی کہتے ہیں آمر بھائی صحیح تو یہ کتنا ہے ہاں ڈیڑھ لیٹر سوہ لیٹر ہم نے نارمل پانی کور میں میں بھی شامل گیا تھا اچھا صحیح 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 تو ڈیڑھ لیٹر کور میں بھی بھی تھا اور یہ بھی ہم شامل کریں گے صحیح تو بزید ابھی ہم اس کو چار سے پانچ منٹ میڈیم فلائم کے اوپر پکائیں گے ہو گیا بھائی تو تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں رائس کو بوائل کرتے ہوئے 70% ہمارے جو رائس ہیں ٹینڈر ہو چکے ہیں 30% کچھے ہیں وہ دم کے دوران ہو جائیں گے کور میں میں پانی بھی موجود ہے اور یہاں بھی ہم رائس کو اچھی طرح سے ان کا پانی ڈرین کر کے شامل کر دیں گے کور میں کے اوپر اس طرح کر کے پھلا کے لگا دیں گے سارے کور میں کے اوپر رائس کو بھائی رائس بھی ہم نے اس طرح کر کے اچھی طرح سے پانی ان کا ڈرین کر کے شامل کر دی ہے رائس شامل کرنے کے بعد ان کو تھوڑا سا پلین کریں گے بہت زیادہ ان کو دبائیں گے نہیں تھوڑا سا ان کو پھلا دیں گے پوری دیگ میں کور میں کے اوپر آگ ہم نے بند کر دی تھی جب ہماری کور میں کی چکن کی پانچ منٹ بنائی ہو گئی تھی ابھی دوبارہ آگ جلا دیں گے اور آگ کا فل فلیم پہ ہم نے سیٹ کر دی ہے ککنگ آئل شامل کر دیں گے کتنے ہیں ککنگ آئل آمر بھائی آدھا کلو سٹارٹنگ میں ہم نے شامل کیا تھا آدھا کلو ابھی بوائل رائس کے اوپر توٹل جو پانچ کلو کی ریسپی ہوتی ہے چکن پلاو چکن بریانی تو اس میں ایک لیٹر ایک کلو آئل لگتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو بوائل رائس کا پانی نکالا تھا ہابی وہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ ڈیٹھ کلو تھا نا ڈیٹھ لیٹر نا یہ ڈیٹھ لیٹر تھا نا اچھا ایک لیٹر لگے گا صرف صحیح تو اسی لئے ہم نے رائس کو تھرٹی پسٹنگ جو ہے نا وہ ہم نے کچھا چھوڑ ہے تاکہ ہمارے جو رائس ہیں دم کے دوران یہ پانی پی کے ٹینڈر ہو جائیں کور کر دیں گے اور آئی فلیم کے کتنی دیر پکے گا آمر بھائی آئی فلیم پہ کتنی دیر پکے گا یہ صحیح ایک ڈیٹھ منٹ میں آ جائے گی صحیح ڈیٹھ سے دو منٹ میں اس کی اسٹیم جیسے نکلے گی تو آگ کا فلیم ہم کم کر دیں گے تو اوپر اس طرح کر کے کوئی ویٹ بھی رکھ دیں گے تاکہ اسٹیم ٹھہرے تو تقریباً اس کو ایک سے ڈیٹھ منٹ کے بعد آئی فلیم پہ اسٹیم نکلنا سٹارٹ ہو چکی ہے آگ کا فلیم ابھی ہم بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکی آنچ کر دیا ہم نے تو اس کو آمر بھائی کتنی دیر دم پہ لکھیں گے پندرہ منٹ صحیح تو اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پندرہ منٹ دم پہ لگا دیں گے صحیح 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں زیرو فلیم بلکل ہلکی آنچ کے اوپر ہماری بریانی کو دم پہ رکھے ہوئے کور ابھی ہم اس کا ریموو کر لیں گے ماشاءاللہ بلکل ہلکی آنچ کے ساتھ مکس کریں گے تاکہ ہمارے جو رائس ہیں وہ ٹوٹے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے رائس کی لیند کتنی بڑھ چکی ہے چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی لوگ کے لیند کتنی بڑھ چکی ہے رائس کی ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی چیک کرواتے ہیں والس دوersch مردست ُڑھ چکری ڑھ چکری tô اور یہاں فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے بریانی کو میکس کر لیے رائس کی لینڈ کتنی بڑھ چکی ہے ہر دانہ نکرا نکرا الگ الگ بنائے اور خوشبو جو آ رہی ہے سبحان اللہ ڈسکرپشن بوکس میں ہم ون کےجی کی ریسپی ضرور منشن کریں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ